جی اسلام علیکم سٹوئنٹس ایم سی کیو سیریز کا ایک اور لیکچر ہم لوگ بناتے ہیں جی ایم سی نمبر تھرٹین فور دا کمپوٹیشن آف الیکٹر فلکس دا سرفیس شوڈ بی سٹوئنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کسی بھی سرفیس کا الیکٹر فلکس نکا رہے ہوں گے تو وہ سرفیس کلوز ہونا لازمی ہے اگر آپ یاد کریں جو آپ نے ایک لونگ قسطن سیکھا ہے الیکٹر فلکس تھرور سرفیس انکلوزنگا چارچ تو وہ جو سرفیس ہوتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں بعد میں چھوٹے چھوٹے ایریا ایلیمنٹس میں کنورٹ کرتے ہیں لیکن ہر ایریا ایلیمنٹ کیا لیتے ہیں ہم سٹوئنٹ ایک تو فلیٹ اور وہ کلوز ہونا چاہیے تو کنڈیشنز کیا ہیں کلوز سرفیس ہونا چاہیے اس کے بعد سٹوئنٹ ایسا یونٹ آف الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس کا ایسا یونٹ کیا ہے تو یونٹ مناتے ہیں فلکس کا فارمولا ای اے ای کا فارمولا ایف آور کیو تو فورس کا نیوٹن چارج کا کولم ایریا کا آجے کا ساتھ میٹر سکیر تو نیوٹن میٹر سکیر پر کولم ایم سی کیو نمبر فیفٹین یونٹ آف الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اوپر بھی سی چکے ہیں پھر سے دیکھ لیں ای ایس ایکوز تو ایف آور کیو ایف کا آگیا نیوٹن چارج کا آگیا کولم جی ایم سی کیو نمبر سکسٹین الیکٹرک فورس آف رپلشن بیٹوین ٹو الیکٹرونز ٹو الیکٹرونز کے درمیان آپ نے فورس بتانی ہے اور ان کے درمیان ڈسسن جو ہے وہ وان میٹر ہے تو دیکھیں سلوشن دونوں چارجز کون ہیں الیکٹرون ہیں دونوں چارجز الیکٹرون ہیں ٹھیک ہے تو ای لکھ لیں ان پر چارج ہوتا ہے ڈسسنس وان میٹر دیئے تو فورس بتانی ہے تو فارمولا یوز کیا کیو وان کی جابے بھی ای اس کی جابے بھی تو یہاں پہ یہ کیا بن جائے گا سٹوینٹ اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں پھر ای کا سکویر چلیں ویلیو بڑھ کرتے ہیں ک کی ویلیو نائن انٹو ٹن کی پاور نائن ای چارج آن ون الیکٹرون کی ویلیو ون پوائنٹ سکس انٹو ٹن کی پاور مائنس نائنٹین اس کا سکویر ڈسٹنس وان دیا تھا یہ ویلیو آپ کے سامنے آ جائے ٹھیک ہے سٹوینٹس ان ایم سی کیوز کو سیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو آپ اس کو وہیں پہ روک کے ٹھیک ہے اس کا سکرین شوٹ لیں یا پھر اس کو وہیں پہ روک کے اس کا سلیشن نوڈ کریں اور پھر اس کو دیکھیں کہ کریٹ اوپشن ہم نے کیسے بنایا تھا ٹھیک ہے مجھے چونکہ اس چپٹر کے بہت سارے ایم سی کیوز فیفٹی پلس ایٹی پلس ایم سی کیوز سول کرنے ہیں تو مجھے اس کو آپ کو جل سے جل کروانا ہوگا تاکہ ہم چپٹر ٹو کی طرف بھی بڑھ سکیں اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹ ایم سی کیو نمبر آپ سیونٹین دیکھ لیں دا منیمم چارج آن این اوبجیٹ سب سے کم چارج اوبجیٹ میں کسی بھی اوبجیٹ پہ ان نیچر کین نوڈ بھی لیس دین وہ کس سے کم نہیں ہو سکتا تو سٹوڈنٹ ایک الیٹرون پہ کتنے کولم چارج ہوتا ہے وان پوائنٹ سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس نانٹین کولم اس سے چھوٹا چارج ہماری نیچر کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو سب سے منیمم جو چارج ہے وہ یہ ہے اور اس سے چھوٹا چارج ہماری نیچر کے اندر نہیں ہو سکتا اس کے بعد سٹوڈنٹ ایم سی کیو نمبر ایٹین کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ایف دہ ڈسٹنس بڈوین ٹو چارجز ایس ہاف دین فورس بی کم سٹوڈنٹ دیکھیں سلوشن ایٹین کا فورس کا فارمولا یہ ہے تو ڈسٹنس کے سائز کا انورسلیشن ہے اب ڈسٹنس کو اس نے کہا جی کے آر تھا آپ نے آر آور ٹو کر دیا تو پڑکا دیتے ہیں اس سے دیکھیں اس کو سکیر کو اوپن کریں یہ آئے گا یہ فور جا کے اوپر وان سے ملٹیپلائی تو دیکھیں اس فیٹر میں سے اس فیٹر کے بعد آپ پاس نئی چیز کیا آئی ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ فور آئی ہے اور وہ اوپر لکھی ہے اس کا مطلب فور ٹائم فورس جو ہے وہ فور ٹائم کیا کر جائے گی وہ انکریز کر جائے گی اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹ ایم سی کیو نمبر نائنٹین دیکھیں یہ آپ کی بک پہ ٹیسٹ بک پہ سائیڈ پہ انفرمیشن جو لکھی ہوتی ہیں وہاں سے بنایا گیا ہے ای سی جی اینڈ ای ای جی یہ دو ورڈ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے ہیں تو سنٹ جو ای اور jsی جی ہوتیی ہے یہ کس لیے کرتے ہیں ہم لوگ جو ہمارے پاس ہارڈ کے اندر الیکٹریکل پرس iz پروڈیوس ہو رہی ہتی ہیں اس کی وجہ سے ہیمن سکن کے پوائنٹس میں ولٹج پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس ولٹج کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں ہارڈ کے اندر الیکٹریکل پرسز پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو ہماری ہیمن thing ہوتی ہے اس کے پوائنٹس کے درمیان وولٹیج بان رہا ہوتا ہے تو اس وولٹیج کو ہم میئر کرتے ہیں تو ECG ریکارڈس وولٹیج اچھا اسی طرح ہوگا EEG اب EEG بھی وولٹیج کو ہی میئر کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی وولٹیج کو ہی میئر کرے گا لیکن وہ کہاں پہ پروڈیوس وولٹیج کو میئر کرتا ہے وہ برین کے اندر پروڈیوس وولٹیج کو میئر کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد MCQ نمبر 20 تھوڑا سا ٹیپیکل اس نے بولا دو پوائنٹ چارجز ہیں پلس 2 کولم اور پلس 6 کولم یہ ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں اس کے بعد اس نے بولا کہ ان دونوں چارجز کو ہم نے دونوں کو مائنس 2 کولم چارج اور دے دیا تو بتائیں اب فورس کیا ہو جائے گی سٹوڈنٹ دیکھیں سلویشن کیو ون چارج کے پاس پہلے کتنا چارج تھا پلس 2 اس کو بعد میں آپ نے اور کتنا دے دیا مائنس 2 تو اس کے پاس ٹوٹل چارج کتنا ہو گیا زیرو کولم کیو ٹو چارج کے پاس پہلے کتنا چارج تھا پلس 6 بعد میں آپ نے اور اس کو کتنا دے دیا مائنس 2 تو ٹوٹل اس کے پاس کتنا آ گیا فور کولم اب سٹوڈنٹ فورس کیسے نکال لیں گی ہمیں پتا ہے کہ فورس ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوتی ہے چارجز کی جو پروڈکٹ ہے اس کی میں نہیں چھوٹکے ہم ملٹیپلائی کریں تو زیرو ملٹیپلائی بائی فورس یہاں پہ دوسرا جو چارج ہے وہ فور ہے تو فورس کتنی آجے گی سٹوڈنٹ وہ آجے گی ہمارے پاس زیرو نیوٹن ٹونٹی ون ایسا یونٹ آف الیکٹرک فیل سٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکٹرک فیل الیکٹرک فیل لائنز اور الیکٹرک فی انٹینسٹی تینوں کو ہی ہم ای سے ہی شو کرتے ہیں تو ای کا فارمولا الیکٹرک فیل کا فارمولا بھی کیا ہے ایف آور کیو نیوٹن پر کولم اس کا یونٹ بن گیا جی ایم سی کیو نمبر آپ ٹونٹی ٹو دیکھیں جی ایم سیو نمبر ٹونٹی ٹو انڈر دا ایکشن آف الیکٹرک فیل مولیکیول آف ڈائی الیکٹرک سٹوڈنٹ ڈائی رام یہ ہمارے پاس ایک ڈائی الیکٹرک جس کے مولیکیوز جو ہیں وہ سٹوڈنٹ اگر الیکٹرک فیل میں نہ رکھا تو وہ ایسے پڑے ہوتے ہیں رینڈم پڑے ہوتے ہیں پاسیور رینٹر چارجز رینڈم پڑے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ڈائی الیکٹرک کے اندر رکھ دوگے سوری الیکٹرک یہ دیکھیں ایک الیکٹرک فیل کے اندر آپ نے اس کو رکھ دیا یہاں پہ الیکٹر پڑےtones کی در ہے اس پوزیطیو پلیٹ سے اس نیکٹو پلیٹ کی طرف جب آپ اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے تو جو پوزیٹو پلیٹ ہے وہ اس کے اندر موجود نیکٹو تیف چارجز کو اپنی طرف اٹرائٹ کر لے ہیں اور نیگٹیو پلے پوزٹیو چارجز کو اٹرائٹ کر لے گا تو اس سے کیا آجے گا کہ یہ مٹیریل کے جس کے اندر پہلے مولیکل رینڈم پڑے ہوئے تھے اب وہ کچھ ایسے ارینج ہو جائیں گے کہ پوزٹیو چارجز ایک سائٹ پہ آجیں گے اور نیگٹیو چارجز ایک سائٹ پہ آجیں گے اور اس چیز کو ہم لوگ کیا نام دیا تھا ہم نے اس کو ہم نے نام دیا تھا پولرائزیشن تو جب کسی بھی مٹیر کو ہم انڈر دی ایکشن آف الیکٹرک فورس لے کے آئیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ الیکٹرکلی ڈائی پول بان جائے گا اس کے بعد سٹوئنٹ ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو کونٹی تھری اکپیسٹر ایس پرفیکٹ انسولیٹر کپیسٹر کس کے لیے کون سے کرنڈ کے لیے ایزا انسولیٹر بیہیو کرتا ہے کرنڈ ہمارے پاس سٹوئنٹ دو قسم کے ہی ہیں یہاں پہ ایسی اور ڈی سی آلٹرنیٹنگ کرنڈ اینڈ ڈائیرٹ کرنڈ اس کا سلوشن دیکھیں سٹوئنٹ یہ لکھا ہے اس کا سلوشن کپیسٹر جو ہے سٹوئنٹ یہا رکھیں یہ اللہو کرتا ہے ایسی کو یعنی کہ ایسی کے لیے یہ بیہیو کرتا ہے ایزا کنڈکٹر اور کپیسٹر بیہیو کرتا ہے ایزا انسولیٹر کس کے لیے ڈی سی کے لیے آپ سٹوئنٹ اس کی ریزن سمجھیں ایسی اور ڈی سی میں فرق ہے سٹوئنٹ سٹوئنٹ جو ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے یعنی کہ یا تو کرسٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں یا پھر اس کے اندر صرف ٹراف ہوتے ہیں جبکہ جو ایسی ہوتا ہے اس کے اندر کرسٹ بھی موجود ہوتا ہے اور ٹراف بھی ہوتا ہے اچھا ہم نیسی دیکھیں سٹوئنٹ فرقنسی کیا ہوتی ہے نمبر آو ویوز کمپلیٹیڈ ان وان سیکنڈ اب سٹوئنٹ جو ڈی سی ہے اس کے اندر تو ویوز بنتی نہیں ہے صرف کرسٹ بنتا ہے یا صرف ٹراف بنتا ہے اس لیے ڈی سی کرنٹ کی فرقنسی کتنی ہوگی سٹوئنٹ وہ ہوگی زیرو اچھا اب سٹوئنٹ یہ فارمولا آپ لوگ سسٹین چیپٹر کے اندر پڑھیں گے یہ ہے کسیز کا فارمولا سٹوئنٹ جب اس ریجسٹنس کو ہم کپیسٹیو رییکٹنس کہتے ہیں اور اس کا فارمولا ہوتا ہے ایک سیز ایکس تو وان آور ٹو پائی ایف سی یہ فارمولا بنائیں گے اب دیکھیں اگر ہم ڈی سی کرنٹ اس میں فلو کرواتے ہیں کپیسٹر کے اندر کپیسٹر میں ڈی سی کرنٹ فلو کروایا تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کپیسٹر کتنی ریجسٹنس جو ہے وہ شو کرے گا تو ڈی سی کے لیے فرقنسی میں نے بتائی زیرو نیچے ساری ٹم کیا ہو گئی زیرو وان ڈیوائیڈ بائی زیرو کیا ہوگا انفینٹی اس کا مطلب ہوا کہ جب کپیسٹر کے اندر سے ہم لوگ ڈی سی کرنٹ کو فلو کروانا چاہیں گے تو وہ آگے سے کتنی ریجسٹنس آفر کرے گا وہ ریجسٹنس آفر کرے گا انفانائٹ اور اگر ریجسٹنس بہت زیادہ ہے انفانائٹ ہے تو کرنٹ تو پاس نہیں ہو پائے گا اس کا مطلب کپیسٹر اس نام پہ کیسے بھی ہیو کرنا چکر دے گا وہ ایزا انسولیٹر بھی ہیو کرے گا اچھا سٹوڈنٹ اس کے بعد ایم سیو نمبر ٹوانٹی فور دیکھیں ایسا یونٹ آف ایلیکٹرک چارج تو فارمولا آئی زیگر سٹو کیو آور ٹی کیو زیگر سٹو آئی ٹی چارج کا یونٹ سٹوڈنٹ کولم کرنڈ کا امپیر ٹائم کا سیکنڈ تو کولم اس کا یونٹ آئے جو کہ برابر ہے ہم پیر انٹو سیکنڈ کے دوسروں ہیں اسی طرح ہم لوگ ایم سیوز کو ٹرائی کرتے جائیں گے موسیقی موسیقی